ہر دوئی زلے کا اتحاسی قصبہ تحصیل شعبات کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی استحابنہ ایک اگوانی یودہ نواب دلیر خان دوارہ سولہ سو اسی عیسوی میں ہوئی تھی شہجان بادشاہ کے نردیش پہ نواب دلیر خان کو شعبات بھیجا گیا تھا شعبات کے پڑوسی جنبس شہجان پر میں انیس سو اسی کے دشک میں بدرو اپنی چرم سیمہ پر تھا جس پر کابو کرنے کے لیے نواب دلیر خان کو اپنے سپے سالارہوں کے ساتھ میں شعبات بھیجا گیا تھا لوگوں کا ماننا ہے کہ سولہ سو اسی عیسوی سے پہلے شعبات اگنی کھیڑا کے نام سے جانا جاتا تھا یہاں پر نواب دلیر خان کے آنے کے بعد میں شعبات میں ایک مقبرے کا نرمان کرایا گیا اور اس مقبرے کے ساتھ میں اپنی رانیوں کو رہنے کے لیے ہمام کا نرمان کرایا گیا ہمام کو جانے کے لیے اوچھی اور بہت ہی لمبی سیڑیوں سے گزرنا پڑتا تھا ہمام کا رافتہ مقبرے سے بہت ہی زیادہ تھا نواب دلیر خان دوارہ شعبات میں کئی اتحاسی کی مارتوں کا نرمان کرایا گیا جس میں شعبات مقبرے کے نام سے جانا جاتا ہے ہمام کے نام سے جانا جاتا ہے جامعہ مسجد شعبات کے نام سے جانی جاتی ہے جامعہ مسجد شعبات میں ان مارکٹ سے ہوتے ہوئے صدر بزار میں پوچتے ہی پسچم کی دشاہ میں ایک بہت ہی بھب بشال گیٹ ہے جس کو اسلام گنج کے نام سے جانا جاتا ہے اسلام گنج میں ہی نواب دلیر خان دوارہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آلی شان کہیے دلی کی جامعہ مسجد کی ہیو بہو ہم شکل کاپی کہیے بہت ہی بڑے گراؤنڈ میں اس مسجد کا نرمان کر آیا گیا اس مسجد کا گراؤنڈ اور اس کا جو سامنے کا فیس دیکھنے کے بعد میں لوگوں کو دلی کی جامعہ مسجد یاد آتی ہے اور لوگوں کا کہنا بھی یہی ہے کہ شاہبات جامعہ مسجد کا جو فیس ہے جو سامنا ہے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دلی کی جامعہ مسجد کی نکل ہے شہیان وادشاہ کی اچھا انسار دلی کی جامعہ مسجد کی نکل کر کے ہی شاہبات کی جامعہ مسجد کا نرمان نواب دلیر خان دوارہ کرایا گیا نواب دلیر خان بہت ہی بہادر بیقتی تھے شاہبات میں بسانے شاہبات کو بسانے کے لیے ان کا بہت بڑا یوگدان رہا یہ قصبہ آج کے دن تو بہت ہی بڑا ہو گیا ہے اس کو باون مہلوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے شاہبات میں ایک خوبصورت بہترین اور بہت بڑی ہی گراؤنڈ کی جامعہ مسجد ہے جس میں کافی سنکھیاں میں لوگ آتے ہیں یہ آپ کو سامنے ٹیلا دیکھ رہے ہیں یا پہاڑی کہیے یہاں پھر کبھی پنڈے ڈاکوں کا قلعہ ہوا کرتا تھا سولہ سو اسی عیسوی سے پہلے یہاں پھر پنڈوں کا بڑا آتنگ تھا اور بڑا دباؤ تھا نواب دلیر خان سے ان کا یود ہوا اور اس یود میں پنڈے پراجت ہوئے اور ان پنڈے ڈاکوں کو نواب دلیر خان نے شہبات سے صفایہ کر اور شہبات کو مکتی دی یہ آج ایک کھندر میں تبدیل ہو چکا ہے یہاں کے آس پاس لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مکان کا نرمان کرا لیا ہے چھوٹے چھوٹے